اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ خریر سے ہوں کے آج کی ریسپی میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار مطنجن کی ریسپی جو بنانے میں بہت ہی زیادہ سان ہے بہت ہی زیادہ مزیدار بنتی ہے اگر آپ کے چاول جڑ جاتے ہیں یا پھر وہ اکڑ سے جاتے ہیں اگر اس کی چاشنی اچھی نہیں بنتی ہے تو آپ میں اس ریسپی کو لازمی اٹھ تک دیکھئے گا اس کو فولو کیجئے گا تو انشاء اللہ آپ کا مطنجن بہت زبردست بننے والا ہے چلے میں وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کیجی چاول لے لیے ہیں ان کو میں نے سو کر کے رکھ لیا تھا تقریباً ایک انڈا پہلے تو آپ یہ میرے پاس باسمتی کے چاول ہیں آپ اس کی جگہ لے سکتے ہیں وہ جو ہوتا ہے سیلا چاول تو ساتھ میں میں نے کوکونٹ لے لی ہے یہ حسب ضرورت ہے اور ساتھ میں میں نے لی ہے یہ بھی آپ حسب ضرورت استعمال پر سکتے ہیں چاہے تو زیادہ لے لیں چاہے تو کم لے لیں تھوڑے سے میں اس میں بادام اٹھ کروں گی ان کا میں نے کٹنگ کر لیا تھا کشمش لے لی ہے تین سے چار عدد میں نے لونگ لی ہے اور چاہ سے پانچ عدد میرے پاس ہے سبز الائچی تو یہ بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے تو چلے میں سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے ایک ادھ برطن لے لی ہے اس میں پانی ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی ڈیڑ کر دینا ہے اور پانی کو ہم کریں گے اچھی طرح سے بہائے اس کے بعد پھر ہم اس میں چاول اٹھ کریں گے اوکی مرزیاں دیکھیں پانی کو بہائل اچھی طرح سے آ چکا ہے تو اب میں اس میں اٹھ کر دوں گی چاول چاول میں اس میں اٹھ کر چکی ہوں تو اب ہم اس کے بہائے ہونے کا کریں گے انتظار 70% تک ہم اس کو کوک کریں گے چاولوں کو ماشاءاللہ سے اچھی طرح سے بوائل آ رہا ہے تو جیسے یہ 70% کوک ہوں گے پھر میں جو فلیم ہے اس کو بند کر دوں گی ابھی اس میں کسر ہے ابھی یہ تھوڑ سے کچھے ہیں ماشاءاللہ سے چاولوں کو ہمارے 70% کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں آپ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ایک جو چاول ہے وہ کھلا 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 بن چک ہے تو اب میں فلیم آف کرتی ہوں اور اس کے پانی کیوں کرتے ہیں ٹرین اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں اوکی برس دیکھیں اب ہم کریں گے چاشنی کی تیاری تو میں نے ایک عدد کڑا ہی لے لی ہے اس میں لیڑ کپ سے تھوڑا سے زیادہ میں نے اس میں اویل آٹ کر دیا تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تین عدد لانگ ساتھ میں یہ علائچی اور یہ کوکنٹ آٹ کریں گے اس کو ہم ہلکا سا کریں گے روزٹ ہلکا ہلکا سا بس ہم نے اس کو روزٹ پھلنے جلانا نہیں ہے اس کو بلکل بھی روز یہ دیکھیں جو ٹرائی فورتے وہ ہمارے روزٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی یہ ایک کپ دودھ آپ دودھ ہے تو کر سکتے ہیں ادر وائز آپ اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ زیادہ بڑے دہان سے اس میں ایڈ کرنا ہے کیونکہ اویل ہے تو پھر بڑا ڈینجرس سی اس میں سے آواز آتی ہے تو ساتھ میں ڈال کے اس کو کور کر دوں گی اور یہ جو آلو کھا رہا لیا تھا میں نے خوشک وہ ایڈ کر دیں گے صرف تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم پکائیں گے اور یہ جو آلو کھا رہا لیا تھا میں نے خوشک وہ ایڈ کر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ سے چاشنی جو ہے وہ ہماری بن کر ریڈی ہو چکی ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے اس کو پکا لیا تھا تو چاولوں کو میں نے ڈرین کر لیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چاول بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے چاول میں اس میں ایڈ کر چکی ہوں تو اب ہم اس سے کر لیں گے اچھی طرح سے مکس تاکہ جو شیرہ ہمارا بچاولوں میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے بلکل ہلکی ہاتھوں سے کیجئے گا تاکہ جو ہمارے چاول ہیں وہ ٹوٹے نہیں چاولوں کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا شیرے میں تو اب ہم اس کے جو شیرے کا پانی ہے اس کے خوشکونے کا انتظار کریں گے اس کے بعد پھر آپ نے دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہلکی ہلکی سے اس کے اوپر بابل آنا شروع ہو گئی ہے پھرکل اپنے لوف لیمپنس کو کرنا ہے اپنے لوف لیمپنس کو کرنا ہے اوکی میبرز یہ دیکھیں میں نے تین کلر کے فوڈ کلر لے لیے تو جس میں یلو ہے وہ یہ گرین والا ہے اور تھوڑا سے یہ میرون سی شیرے میں ہیں پینک اور میرون دولوں ہی ہیں اس کو میں نے تقریباً ہاف ہاف پیالی لے لیا تھا پانی تو اس میں کلر گھول لیا تھے اچھی طرح سے ان کو مکس کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں سادے وائل چاول رکھ لیا تھا تھوڑے سے تو ان کو ہلکا ہلکا سا کر کے تو ڈال دیا تھا اس میں تو اس سے یہ بہت زیادہ خوبصورت ان کا کلر آیا ہے اور نہ تو اس سے زردے میں کلر جو ہوتے ہیں وہ مکس اپ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ جوڑے جوڑے سے چاول جو ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے اور ساتھ میں میں نے یہ کیورا بوٹر لے لیا ہے تو چلیے اب دیکھتے ہیں اپنے چاولوں کو اوکے بیوز یہ دیکھیں زبردست قسم کے جو چاول ہیں وہ ہمارے ریڈی ہیں پانی ہمارا اچھی طرح سے خوش ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں جو کلر والے چاول ہیں وہ ایڈ کریں گے یہ والا کلر ایڈ کر دیں گے اس میں ایڈ کر چکی ہوں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گرین والا کلر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی خوبصورتی کا زبردست اس کی لک لگ رہی ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مربع یہ آپ کم ہی زیادہ کر سکتے ہیں باقی جو اس میں چیزیں تھی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسی ڈیکوریشن کے لیے میں نے یہ علوک خاروں کو بچا لیا تھا یہ بھی اس کے اوپر رکھ دیتی ہوں اب لاسٹ میں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی یہ کیمرہ موٹر اس سے ذرا خوشبو اس کی جو ہوتی ہے وہ کافی مزے کی لگتی ہے تو اب اس کو کور کر دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم چابلوں کو چیک کر دیکھیں کیا کنڈیشن ہے بسم اللہ منٹ رہیم واو سبردست کتنی مزہدار اس کی کشبو آ رہی ہے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ان کو ہلکی ہاتھوں سے ہم نے مکس کرنا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک ایک جو دان ہے چابلوں کا وہ خیلہ خیلہ بننا ہے یہ دیکھیں کیا زبردست اس کی لکھ لگ رہی ہے تو اب میں اسے کرتی ہوں ڈیش آؤٹ اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ سے جو متنجن ہے وہ ہمارا بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ بہت زیادہ مزہدار بنا ہے تو میں آپ کو اس کی نزدیک سے بھی لکھ دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں ایک ایک جو چاول ہے وہ کھلہ کھلہ بننا ہے اور آپ نے بلکل اسی طرح ہی میری ریسپی کو فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے چاول بھی بہت زیادہ مزہدار بنیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئے گی ریسپی اچھے لگے تو میک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملوں گی انشاءاللہ آپ سے پھر کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دوامنے گیاد رکھیے گا